اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدی رائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج ہم آپ کو جنت کے بارے میں چاند دلچسپ حقائق بتائیں گے جنت کے لفظی معنی ہر اس باقے ہیں اس کے درخت زمین کو چھپا لیں قلبستان زی شجر یستر بش جراء الارض الجنت سے حسلہ شریم میں مراد وہ عظیم آلشان باغ ہے جو بے شمار نعمتیں لیے ہوئے عالم آہرت میں نیک کاروں کے لیے مخصوص ہے اور آج نظروں سے مستر ہے اس کا نام جنت یا تو اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے بابوں سے مشابہ ہے گویا مشابہ بہت دور کی ہی صحیح یا اس لیے کہ اس کی نعمتیں ابھی مستر ہیں لیکن زمین پر جنت کا تصور وہ باغ جس کے متعلق انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لاکر نیک اور اچھے کام کرنے والوں کو خوش حبری دی گئی ہے یہ ایک حسین اور خوبصورت باغ ہے جس کی مثال کوئی نہیں یہ مقام مرنے کے بعد قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں ایمان لاکر نیک اور اچھے کام کیے ہیں قرآن مجید میں جنت کا ذکر قرآن مجید نے جنت کی یہ تعریف کی ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی عالی شان امارتیں ہوں گی حدمت کے لیے خور و غلامان ملیں گے انسان کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی اور لوگ امن اور چین سے عبدی زندگی بسر کریں گے اس میں بیماریاں آپ کو کبھی نہیں آئیں گی آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور آپ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں زندہ رہیں گے سورة البقرہ آیت نمبر چھرانوے میں ارشاد باری طالعہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے محبوب آپ حرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آہرت کا اگر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنہ تو کرو سورة القیف آیت نمبر ایک سو سات میں ارشاد باری طالعہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے بغات ہیں سورة المائدہ آیت نمبر پینسٹھ میں ارشاد باری طالعہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں ماں فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور ارام کی جنتیوں میں لے جاتے سورة التوبہ آیت نمبر بہتر میں ارشاد باری طالعہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها خالدین فیها ومساکن طیبتا فی جنات عدن جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہر جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ادم کے بغاج میں پقیزہ رہاشوں کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کی رضا مندی صاحب سے بڑی چیز ہے یہی زبدست کامیابی ہے صورت الفرقان آیت نمبر پندرہ میں انشاد باری طالعہ ہے قُلْ اَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ اللَّتِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَسِيرًا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہتگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے صورت النجم آیت نمبر پندرہ میں ارشاد باری طالعہ ہے عِندَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اسی کے بعد جنہ الماوا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامَةِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ بَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے امال کی وجہ سے سورة النخل آیت نمبر تیس میں ارشاد باری طالعہ ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَعْذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقیناً آہرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی ہو پرہیزگاروں کا گھر ہے سورة الفاتر آیت نمبر پینتیس میں ارشاد باری طالع ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے مقام پر لا اتارا ہے جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی ہستگی پہنچے گی جنت کی نہروں کے نام قرآن مجید میں نہروں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ جنت کی نہروں کے چار نام ہیں پہلا شہد کی نہر دوسرا دودھ کی نہر تیسرا پانی کی نہر اور چوتھا کوسر سل سبیل کی نہر جنت کی نہروں میں سے سب سے زیادہ مشہور کوسر سل سبیل کی نہر ہے کہا جاتا ہے کہ اس نہر میں جو پانی بہے گا وہ شہد اور دودھ جیسا ہوگا اس کو مشروب شریع انہیں کی پاکیزہ شیع کہا گیا ہے کوسر کے مطلق بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ نہر نہیں بلکہ ہوز ہے قیامت کے دن نیک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوسر کا پانی پینے گے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکی ایک کوسر بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک صورت کوسر بھی ہے اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام کو ازمائش کے لیے نکالا گیا تھا جنت کے دروازے جنت کے آٹھ دروازے ہیں پہلا باب الخلد اس سے عام لوگ گزریں گے دوسرا باب الاسلام اس سے فقیر اور صحابر لوگ گزریں گے تیسرا باب المقام اس سے مالدار اور شکر گزار گزریں گے چوتھا باب الادن اس سے عبادت گزار پرہیز کرنے والے غازیوں سخیوں اور مومن لوگ گزریں گے پانچواں باب القرار اس میں حافظ و عالم گزریں گے چھٹا باب جنت النائم اس میں شہید اور موزن گزریں گے ساتواں باب جنت الماوہ اس میں شہدائے اکبر محسن اور اولیاء اکرام گزریں گے آٹھواں باب جنت الفردوس یہ انبیاء اور رسول اور علماء کی جگہ ہے اہل جنت کے اصاف ہر مسلمان کی انچائی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی جو کہ نبی فرد تھی ہر مسلمان کی جوانی کی عمر وہی ہوگی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی تیس سے تینتیس سال ہر مسلمان کے پاس وہی حسن ہوگا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا ہر مسلمان کے آواز بھی اتنی ہی میٹھی ہوگی جتنی حضرت دعوت علیہ السلام کی تھی انہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح سبر ملے گا ہر مومن کی برداش اسی درجے کی ہوگی جس پر حضرت یقوب علیہ السلام قائم تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اور جو مسلمان ابھی اس دنیا میں ہیں سب کو اہل جنت کے اصاف عطا فرمائے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں کمنٹس پڑھتے ہیں